ایک بہت مشہور عربی کی کتاب ہے من عاش بعد الموت پہلے بھی میں نے عالم برزخ سیریز میں اس کا ریفرنس آپ کو دیا ہے یہ محدثِ کبیر الحافظ ابی بقر بن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے من عاش بعد الموت جو جیا مرنے کے بعد تو اس میں یہ واقعہ آتا ہے تین واقعہ ہیں تینوں سناتا ہوں پہلا واقعہ اہلِ بسرہ میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ ہم بسرہ کے پاس ایک کوئے کے قریب سے گزرے تو ہم نے گدھے کے ہنہنانے کی آواز سنی ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے کہ کوئے کے اندر سے آ رہی ہے گدھے کی آواز ہے کہ کہیں اس میں کوئی گدھا تو نہیں گرا ہوا تو لوگوں نے بتایا یہ ایک ایسا آدمی جس کو اس کی ماں کسی کام کا کہتی تو یہ اس کو کہتا یعنی اپنی ماں کو کہتا استغفراللہ العظیم کے گدھی کی طرح ہنہناتی رہتی ہے یعنی اپنی ماں کی بات بھی نہ سنتا اور ماں کو باتیں بھی سناتا ماں کو گدھی بھی کہتا ماں کی بات کو ہنہنانہ کہتا تو جب یہ آدمی مر گیا تو ہر رات اس کی قبر سے ہنہنانے کی آواز آتی ہے اچھا اسی طرح آپ ایک اور واقعہ آلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک کام کے سلسلے میں نکلا تو راستے میں ایک گدھے کو دیکھا کہ وہ زمین سے اپنی گردن کو نکالتا ہے اور تین مرتبہ ہنہنانے کے بعد دوبارہ زمین میں چلا جاتا ہے میں اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھنے کے لئے گیا تو انہوں نے مجھے کہا تو اس کو جانتا ہے میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا یہ فلان قبیلے کا نوجوان ہے اس کی ماں اس چار دیواری میں رہائش پذیر ہے جب بھی اس کی ماں اس کو کام کہتی تھی اپنی ماں کو گالیاں دیتا پھر گدھے کی طرح ہنہناتا رہتا جب وہ مرا تو ہم نے اس قبر میں اس کو دفن کر دیا جس وقت سے ہم نے اس کو دفن کیا ہے یہ اپنے سر کو باہر نکال کر تین مرتبہ اس چار دیواری کی طرف مو کر کے ہنہناتا ہے اور پھر دوبارہ زمین میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح تیسرا واقعہ جو ہے اس عبداللہ بن ابی خزیل فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بدبخت انسان تھا کہ جب بھی اس کی ماں اس سے کلام کرتی تو اس کے سامنے ہنہناتا پھر وہ اپنی ماں کو کہتا تو گدی ہے ماں عزیل اللہ استغفر اللہ العظیم روز اثر کی نماز کے بعد اس کے سینے تک گدھے کا سر لگا ہوتا اور قبر سے باہر نکلتا تین بار ہنہناتا اور قبر میں واپس چلا جاتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد تو آپ کو یہ ہے کہ دیکھو وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی گستاخیاں نہ کرو ان کے ساتھ اچھے سے رہو پیار محبت سے رہو ان کی قدر کرو کبھی کبھی ماں باپ عمر کی وجہ سے جھنجلا جاتے ہیں کبھی مسائب و عالم زندگی کبھی آپ ان کی ٹینشن کا سبب بنے ہوتے ہو پڑھتے لکھتے نہیں ہو اگر پڑھ لکھ گئے ہو تو کام دھندا نہیں کرتے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو بستر توڑتے رہتے ہو غلط دوستوں میں اڑتے بیٹھتے ہو ایاشیوں میں پڑھے ہو فلمیں دیکھتے ہو گانے سنتے ہو نمازیں نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے دین سے شغف نہیں ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وہ پریشان رہتے ہو اور وہ کہیں نہ کہیں وہ بات نکل آتی ہو انسان ہی ہے نا تو اس لئے قدر کرو دیکھو ہم سے کہاں غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں ہم صدار لیں اور اگر وہ کبھی اس طرح کا معاملہ پیش بھی آ جائے کہ وہ ناراض ہوں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے لیکن ہم تو الٹا جوانی کے جوش میں برس پڑھتے ہیں ہم تو ٹیکنالوجی کے دور کی دھونس جماتے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کے زمانے میں تو وہ روٹری فون ہوا کرتے تھے ہم تو ٹچ سکرین کے زمانے کے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دیکھو یہ مثالیں اس لئے پیش کی جاتی ہیں کہ انسان کے پاس اب بھی وقت ہے سمل جاؤ صدر جاؤ باز آ جاؤ غلطیاں کرنی ہیں تو اس پر توبہ استغفار کرو اور جن کے ماباب رہے نہیں ان کے لئے میں پہلے بھی درس آپ کو دے چکا ہوں ان کے لئے عیسال کرو اللہ سے معافی مانگو اور جب کسی کے لئے عیسال سواب کرتے ہو نا دعا کرتے ہو تو اسے توفتن یہ چیزیں ملتی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کس شخص نے بھیجا ہے اور ماباب پر اولاد کے عامال بھی پیش ہوتے ہیں تو انہیں خبر ہوتی رہتی اچھے کام کرتے رہو ان کے لئے عیسال اور دعا کرتے رہو اس سے ان کی درجات بلند ہوں گے ان کے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی وہ تمہیں معاف کرتے گے ماباب ہیں اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتے وہ ان کی جگر کے ٹکڑے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید ساتھ قادری